بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس لیکچر نمبر ٹونٹی ایٹ ترٹیت جون ٹیوزڈے کے لئے پیشن نمبر سیکنڈ سٹارٹ کرتے ہیں آپ پیج نکالیں وان ہنڈر این ٹونٹی تری اس میں سے پیشن نمبر دو کو دیکھ آپ اسمان کے پاس کچھ زیورات تے اور کچھ پیسے تے ہی پیٹ روپیس ٹونٹی فائپ توزن زکاة اس نے اس کے اوپر جو زکاة دیا اوہے ٹونٹی فائپ توزن روپیس اس کے پاس کتنا کتنے پیسے تے کتنا بچت تھا تو دیکھیں سٹورنٹس ٹوٹل زکاة جو اس نے دیا ہے ٹونٹی فائپ روپیس ٹونٹ پائپ پرسنٹ اب ریکوارڈ ہے سیونگ تو اس نے تو اتنا زکاة دیا ہے زکاة اس نے اتنا دیا ہے لیکن اس کے پاس اس دونوں کے چیزوں کے کتنے پیسے تے مطلب اس کے ساتھ کیش کتنا تھا کیش اس کے پاس کتنا تھا اور جو جیوری تا تو اس کے کتنے پیسے مطلب ٹوٹل اس دونوں کو ایڈ کر کے کتنا اس کا جو ہے سیونگ بنتا ہے اس کو ہم نے پانڈ کرنا ہے ٹھیک انا سٹورنٹس تو ہم نے کیا کیا ٹوٹل زکاة جو ہے وہ ہے روپیس ٹونٹی فائپ توزنٹ اور ریٹ اپ زکاة جو ہمارے پاس ہے وہ ہے روپیس ٹو پائپ پرسنٹ ٹھیک انا ٹو پائپ پرسنٹ ٹو پائپ پرسنٹ ٹو پائپ روپیس دینے ہی سے زکاة تو ٹوٹل امونٹ جو ہے ہم نے زکاة بائی ریٹ اپ زکاة کرنا ہے تو دیکھیں جتنا اس نے زکاة دیا ہے اس کو ریٹ اپ زکاة پر ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک انا سٹورنٹس تو پٹنگ ویلوز کرتے ہیں لیکن ایک سٹپ اگر ہم بڑھائیں آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ اس طرح بن جائے کہ ٹوٹل اپ زکاة ملٹی پلائے بائی ٹیک انا سٹورنٹس ریٹ اپ زکاة تو ریٹ اپ زکاة جو ہے وہ ہے ٹو پائپ تو یہ ہے ٹو پائپ پرسنٹ اس طرح ہے اس کا مرمکیشن یہاں پہ نہیں لے گیا دب یہ ہے کہ ٹوٹل اپ زکاة بائی ٹو پائپ بائی ہنڈرڈ اب اس ہٹنڈalam کو ہم نے یہاں پہ شپٹ کیا یہ بن گیا کیا بن گیا ٹوٹل اپ زکاة بائی ہنڈرڈ بائی ٹو поائد修 ٹیک انا اس طرح اگار کروائے آپ کو یہ فرمک در اپ زکاة ویلاغ قرآن ہے تو زکاة ٹوپائپ ڈیوائی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ہے اب ہنڈرڈ کو ہم نے یہاں پہ لیا ٹوپائی ہنڈرڈ بن گیا عبی ٹوپائپ بن گیا ہم نے ٹوپائی ہنڈرڈ ہو گیا کر کے اس سے یہ کیش آگیا میس وانس ٹینز اندر ہنڈر تاؤزن ٹین تاؤزن ہنڈر تاؤزن ملین ون ملین سو ہیز سیونگ جو ہے وہ ہے ون ملین اس کے پاس جو جتنے پیسے تھے ہو ہے ون ملین اس کے بعد قیسن نمبر تری کو دیکھ سٹورنس ارم ہے اس گولڈ وورٹ روپیز ٹو لیک ایٹی تاؤزن ارم کے پاس جو گولڈ کے پیسے ہیں تو یا جتنی کا ہو ہے اس کا گولڈ جو ہے ٹو لیک ایٹی تاؤزن کا ہے اور سلور جیویری وورٹ اس روپیز سکسٹی ٹو تاؤزن این پون ہنڈر اور اس کے چاندی جیویری کی جو پیسے بنتے ہیں اس کے پاس جو ہے یا نغت اس کے پیسے ہیں یا اس سلور جیویری کا جو بنتے ہوگئی ہے ٹو لیک ایٹی تاؤزن اہاں مجھ زکاة ہوگی ہے اس نے کتنا زکاة پی کرنا ہے یہ تو ہی ہے تو اس دونوں کو ایڈ کریں گے اور اس کے ریڈ اپ زکاة پی ہم نے اس کے ساتھ پھر اس کی شرح سے ہم نے زکاة پائند کرنا اچھا دیکھیں سٹورنس ہم نے کیا کیا ارم گولڈ ارم گولڈ وورٹ ہو گیا ہو گیا روپیز ٹو لیک ایٹی سیسٹی تاؤزنڈ اور سیلور ورث جو ہے وہ ہے سیسٹی تاؤزنڈ فور ہندرڈ لیڈ اپ زکاہ جو ہے ٹو پوائنٹ پائپ پرسند ہے ٹو پوائنٹ پائپ بائی ہنڈڈ ہے ریکوارڈ ہے زکاہ زکاہ اس نے کیا کتنا آدھا کرنا ہے تو گیون کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے گول ورث جو ہے وہ ہے روپیز ٹو لیک ایٹی تاؤزنڈ اور سیلور ورث جو ہے روپیز سکسٹی ٹو تاؤزنڈ فور ہندرڈ ٹوٹل ورث جو ہے کیا بنتا ہے تو میں نے سٹونٹس آپ کو بتائے بھی تھا کہ اس دونوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس دونوں کو جب ہم ایڈ کریں گے تو اس سے یہ پگر آئے گا اس کے ایڈیشن سے یہ پگر آئے گا اس ایڈ اپ زکاہ جو ہے ٹو پوائنٹ پائپ پرسند ہے تو زکاہ کتنا بنے گا تو سٹونٹس میں نے آپ کو بتائے بھی تھا کہ یہ جو پگر آیا تھا ٹوٹل ایمونڈ پہ ہم نے زکاہ پائنٹ کرنا ہے تو یہ پگر جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹو پوائنٹ پائپ پرسند کے لیے نیچے ہندرڈ اگر آپ ایک سٹیپ بڑھانا چاہتے ہیں تو میز یہ اس کو علاہ دلکو ملٹیپلائی بھی ٹو پوائنٹ پائپ بائی ہندرڈ نیکس سٹیپ میں سرہ کر رہا تو بھی سی ریٹ اپ زکاہ جب پہلے ہم نے یہاں پہلے کہا ہے تو یہاں پھر دوبارہ آپ ریٹ اپ زکاہ تو مت لکے ٹھیک ہے نا زکاہت کتنا بنتا ہے تو یہ ہو گیا یہ ہی پگر آ گیا ملٹیپلائی بائی ٹوانٹی فائپ آ گیا کیونکہ پوائنٹ کے لیے نیچے ون لگاؤ اور پھر اس کے ساتھ یہ فائپ ہے تو یہ مطلب میس نیچے اس کے لیے ٹین لگے گا ٹین جب لگے گا ٹین کو اگر ہم ہندرڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا جو آئے گا تاؤزنڈ پر آئے گا کیا آئے گا تاؤزنڈ آئے گا تو اسے ہی آیا مینس یہ پہ گر ملٹیپلائی بائی ٹوانٹی فائپ بن گیا ہے تاؤزنڈ اب اس کے دو زیروز جو ہے اوپر کے دو زیروز کے ساتھ کٹ گئی تو اس سے یہ فگر آیا ملٹیپلائی بائی ٹوانٹی فائپ یہ بن گیا اور ڈیوائیڈ بائی یہ اوپر ٹو زیروز کے ساتھ کٹ گئی ہیں ٹین بن گیا اب اگر آپ نے اس دونوں کو ملٹیپلائی کیا اور اس کو پھر ٹین سے ڈیوائیڈ کیا تو آپ کا جو فگر آئے گا یہ آئے گا مینس روپیز ایٹ تاؤزنڈ فائپ ہنڈرڈ سکسٹی ہنس اس نے جو زکاة دینا ہے سونس ایسی قوشنز کا بہت زیادہ اپرہ ٹیسٹ کروائے کرے تو اور ٹیسٹ جو ہے اس پہ پوکس کیا کرے اس طرح نہ ہوں کہ ہم ٹیسٹ دیتے رہے آپ کو کام دیتے رہے آپ نہ کروائے ٹیک ہے نا کیمکہ اسی میں آپ کی بلائی ہوکے تینک